ہلو دوستو میں پہنچا ہوں رسیدہ سردار روپ سنگھ جی کے فارم پہ یہ جگہ پیڑیوں سے گھوڑوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پہلی بار اس جگہ پہ میں دو ہزار دس میں آیا تھا اور اس کے بعد میری دوستی ہوئی روبن رسیدہ گگی رسیدہ اور سنی رسیدہ کے ساتھ اب یہ جگہ میرے گھر جیسی ہے اور اکثر میرا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے انکل جی سے ہم نے بہت ساری باتیں سکھی کیونکہ جو نئے لوگ ہیں وہ صرف ٹراؤٹ کینٹر گیلپ ایسی چیزیں کرتے ہیں مگر جو ٹریڈیشنل رائیڈنگ ہے کھیت کھلیان کی لمبی سواری کی ایسی چیزیں سیکھنے میں مجھے یہاں سے بہت ساری مدد ملی آج بھی تینوں بھائیوں نے ایک نیا گھوڑا خریدہ ہے اور اس کو تیار کیا جا رہا ہے سردار روپ سنگھ جی جو ہمارے انکل ہے ان کی رائیڈنگ کے لیے جب آپ سینئر رائیڈر ہو جاتے ہو تو آپ کو بہت ساری پریکوشنز رکھنی چاہیے کیونکہ جوانی کے سمیں تو آدمی گرنا آفورڈ کرتا ہے جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تو آپ گرنا آفورڈ نہیں کرتے سو اس کے لیے بلائیا گیا ہے نواب کو نواب جی جو ہیں کافی پرانے سینئر ٹرینر ہیں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس گھوڑے کی ٹریننگ کیسے ہوگی پہلے تو آپ دیکھئے کہ ایک ٹریڈیشنل جو سوار ہے وہ اپنی گدی کیسے بانتا ہے یہ گدی اگر آپ بکل سے باندھو گے تو یہ لوز ہو جائے گی اس کا باندھنا اور ویسٹن سیڈل کا جو نوٹ ہے وہ آل موسٹ سیم ہی ہے اور ایک بار اگر اس کو اچھے سے باندھ لیا جائے تو اس کو پھر بار بار باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر آپ کو بار بار باندھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کے سلپ ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور آپ نہیں گروگے پہلے انہوں نے کمبل رکھا پھر ایک سیڈل پیڈ رکھا اور اس کے اوپر ایک کپڑا اور رکھا یہ بھی ایک طرح کمبل ہے جس کو اوڑنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں ہلکی تھنڈ میں اور نواب جی نے اس کو موڑ دیا ہے تاکہ جو تنگ ہے وہ ڈھکا جا سکے وہ آپ کی ٹانگوں کو نہ کٹے اور آگے آپ ناک اس کے لیے ایک ہلکا سا آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے گھوڑے کو پچھاڑیاں لگانے کی ہم لوگ حمایت نہیں کرتے مگر جب آپ نئے گھوڑے کو سیڈل کرتے ہو تو پچھاڑی لگا لو تھوڑے سمیں کے لیے یا آپ اس کو کھرکھرا کرتے ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے اس گھوڑے کو ترنت نہیں بیٹھا جائے گا اس کے اوپر تاکہ کوئی بکنگ کی امید ہو کوئی سیڈل لگ رہی ہو تو اس کا ڈر مٹ جائے اور ان سب چیزوں سے گھوڑا یوز ٹو ہو جاتا ہے نارملی سوار ہاتھ بھی دھوتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں اور کئی بار رستے میں پشاب بھی کرنا پڑ سکتا ہے سو گھوڑا ان سب چیزوں کا یوز ٹو ہونا بہت ضروری ہے اس گھوڑے کی بیسک جو ٹریننگ آج ہے وہ اس کو ایک تو کسی پلیٹ فارم کے ساتھ لگ کے سوار کو بٹھا سکے وہ سکھایا جا رہا ہے یہ گھوڑا رائنگ میں پہلے سے ٹرینڈ ہے اگر اس میں ایک کمی تھی کہ یہ سوار کو ماؤنٹنگ بلوک کے پاس کھڑا رہ کے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا تھا میں پریفر کرتا ہوں کہ ماؤنٹنگ بلوک جو ہے آپ کا اس کے ساتھ لگ کے ہی گھوڑا بٹھائے جو لوگ جن کی ہائٹ چھوٹی ہے جو لوگ بہت فرتی لے نہیں ہے جو لوگ جن کی عمر بڑی ہے سو ان کے لیے ماؤنٹنگ بلوک سے بیٹھنا بہت ہی ضروری ہے سو نواب جی آج اس کو سکھائیں گے کہ یہ گھوڑا بار 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 ماؤنٹنگ بلوک پہ ہی آئے سوار کو ماؤنٹ کرنے دے اور ڈس ماؤنٹ کرنے دے سپیشلی اگر آپ سیڈل سے بیٹھتے ہو تو آپ کو نیچے سے چڑھنا آسان ہے مگر جب سیڈل پیڑ پہ بیٹھتے ہو تو نیچے سے چڑھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے کم وجن والے پرتیلے سوار تو یہ کام کر لیتے ہیں مگر جیسے وجن بڑھتا ہے تو یہ چیزیں آسان نہیں رہتی گھوڑے کو بہت ہی پیار سے دم دلہ سا دے کے اس طرح سے منایا جا رہا ہے کہ یہ ہی تیری روٹین ہے اور تو بار بار یہاں سے ہی سوار کو چڑھائے گا اور اتارے گا پیشنس is the key of success اور بہت سارے گھوڑے مانٹنگ بلوک کے ساتھ چاہتے ہی بدکنے لگتے ہیں سو اس کے لیے آپ کو پرفیشنل بندے چاہیے جن کے پاس سمیہ ہو یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہو کسی کو دیکھ لیجئے تو آپ کر پائیں گے مگر نورمالی کیا ہوتا ہے ہم لوگ ایک دن ٹریننگ کرتے ہیں چار دن پھر گھوڑے کے پاس نہیں آتے جو بھی پرفیشنلز ہیں وہ اس چیز کو اچھ سے کر دیتے ہیں گھوڑے کے پیروں کی ٹاپوں کی آواز سن کے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ گھوڑا چال میں کتنا اچھا ہے ٹاپوں کی آواز is موسیقی 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 موسیقی